بندیلکن چھیتر کے چھترپور زلے میں گرام گڑھا میں باگیشور دھام پر دیسی اور ویدیسی شردھالو پہنچتے ہیں لیکن اس دھام پر اکثر شردھالووں کے دوارہ فیلائی جانے والی گندگی سے لوگ پریشان بھی ہو جاتے ہیں اب باگیشور دھام کے تقریباً دو سو سے زیادہ سوہم سیوکوں نے اپنے دھام کی صاف صفائی کے لیے ایک سوکشتہ ابھیان چھیڑ دیا گرووار کو یہاں دو سو سے زیادہ سوہم سیوکوں نے یہ صفائی ابھیان چلایا اور یہاں موجود گندگی کو صاف کیا اس موقع پر بڑی سنکھیاں میں مہلائیں اور پروش بھی شامل رہے جو لوگ باگیشور دھام پر درشن کرنے آئے تھے انہوں نے بھی اس وکشتہ ابھیان میں حصہ لیا کور طلب ہے کہ گرام گڑھا باگیشور دھام پر ان دنوں پرتی دن پانچ سے دس ہزار شردھالو پہنچتے ہیں جبکہ منگلوار اور شنیوار کو یہ سنکھیاں لاکھوں میں پہنچ جاتی ہے اس لئے یہاں بھاری گندگی بھی پھیل رہی ہے جس کو لے کر پچھلے دنوں باگیشور دھام کے پیٹھا دیشور نے بھی چنتہ ظاہر کی تھی اب سوہم سیوکوں نے خود ہی صاف صفائی کا ذمہ اٹھایا ہے میں بھاری سو دھام سے ہوں لوکیش گرگ ہمارا نام ہے آج بھاری سو دھام جن سیوہ سمیتی اور سبھی سے سمنڈل دوارا اور یہاں کے جو بھکس دھالو ہیں جس نے سیوہ بھاو دی ان سبھی لوگوں کے دوارا یہاں پر سفائی آبیان چلایا گیا ہے سفائی کرائے گی یہاں پر قریب دو ڈھائی سو لوگوں نے سفائی کی ہے اور قریب قریب بیس ٹرالی قریب کچڑا نکال کے اور باہر نکالا ہے ہاں ہم نے ایسا نیم منایا ہے پوری سمیتی میں کہ ایسے ہی پندرہ دن میں یا ہفتے میں ایک بار سب جڑ کر کے سفائی کریں گے اور ڈیلی جو سفائی کرتے ہیں وہ تو کرتے ہی ہیں لیکن پندرہ دن میں ہم لوگ ایک بار کرتے رہیں گے اب ان کے لیے تو یہ کہتے ہیں کہ سوکشتہ بنایا رہے ہیں جس میں جو اپنے ہر دالوں آتے ہیں ان کو بھی اچھا لگے اور سب لوگ آتے ہیں اور کچڑا تو کچڑا ہی ہے اور سفائی سے سب کو اچھا ہوتا ہے اور سرد دالوں کو کوئی چھتی نہ پہنچے اس سے اور سب ہم نے دکاندار ہیں جو ڈھائی والی ہیں ان سے بھی انروت کیا ہے کہ سبھی لوگ ڈسٹی میں کچھ لوگ رکھے ہوئے بھی ہیں ہوں کچھ لوگوں کو ابھی رکھوا دیئے ہیں اور جس نے نہیں رکھے ہیں ان سے بھی یہی کہنا ہے کہ سبھی لوگ ڈسٹی میں رکھیں جو اور سرد دالوں سے بھی یہی نیویدان ہے جو آتے ہیں جیسے پانی بوٹل لیتے ہیں پانی بوٹل پانی پینے کے بعد جو روڈ پر پھینک دیتے ہیں اس کو نہیں میں پھینکنا چاہیے جو ڈسٹی میں رکھے ہیں چار قدم چل کے کہ اب ڈسٹی میں ڈالیں گے تو سوکشتہ بنی رہے گی اور سرد دالوں کے لیے اچھا رہے گا اور ہم لوگوں کے لیے بھی اچھا رہے گا اور ہمارے دھام کی طرف سے وہ گاڑی چلتی ہے کچڑے بالی تو اس میں جے ڈسٹی میں کا پورا کچڑا سام کو لے جاتی ہیں